آج جو کووڈ کنٹینمنٹ میجرز ہیں جلے کے اندر جو ڈسٹرک اندظامے میں نے کیا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے یوٹی گورنمنٹ جو ہماری ہے ان کی طرف سے جو کوشش ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے جو میتھڈالوجی اور جو پلین بنایا ہے اس کو لے کے ہے آج آپ کا صبح میڈیکل کالج کا میں نے دورہ کیا اور یہ اشیجنٹ ہفٹل ہے وہاں بھی میں جاکار لوگوں کو ملا اور وہاں جائزہ لیا کہ ہماری طرف سے کیا تیاری ہے ایک تو آپ کا اکسیجن پلانٹ جو ابھی چل رہا ہے وان تھوزنڈ ایل پی ایم کا اس کے علاوہ بائیس سو پچاس اور اکسیجن پلانٹ بنانے کی جو تیاری ہے وہ چل رہی ہے آج ہی میں نے وہاں انسٹرکشن دی ہے کہ سیول ورک کا کام شروع ہوگا چونکہ سیول ورک میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب تک یہ تیار ہوگا تب تک پلانٹ اور جو اس کی میشینری ہے اس کو پروکیور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہ کام جو ہے دوسرے پر شروع ہوگا اس کے علاوہ ایک سو اکتالی کے قریب پازیٹیو کیسز آج رپورٹ ہوئے ہیں بتیس سو کے قریب ہم نے ٹیسٹ کیے جو ایوریج ہمارا رہتا ہے تین ہزار کے قریب اور ایک سو اکتالی پازیٹیو کیسز آئے ہیں جس میں لاکڈاؤن کا لوگوں نے بہت اچھا پالن کیا ہے اور بھی میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آنے والے دنوں میں بھی لوگ جان بجھ کر مارکٹ میں نہ آئیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں مارکٹ بند رکھیں جو ایسنشل سامان ہے اس کے لیے ہی کھالی مارکٹ کو کھولے جو دو گھنٹے کی چھوٹ دی گئی ہے اس میں جو ہماری پازیٹیوٹی جو ریٹ تھا ہم نے کل بھی دیکھا وہ ڈراپ ہوا ہے پہلے آٹھ سے دس پرسنٹ تک آ رہی تھی اور پچھلے کل پانچ پوائنٹ سیون پرسنٹ تھی اور آج فور پائنٹ ٹو نائن تک آ گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو موٹی بات ہے کہ دہائی سو یا دو سو ستر کے قریب بھی پازیٹیو کیسز آگے تھے تو آج ایک سو ایک کالی آئے ہیں خوٹی سی بات سمجھنے کے لیے کہ پازیٹیوٹی اس کا رزلٹ یہی ہے انڈیکیٹر یہ بتا رہا ہے کہ جو لاکڈاؤن کا لوگوں نے پالند کیا ہے وہ اس وجہ سے ہیں باقی لاسٹ ڈے جو ہے وہ دس ڈیتھ ہوئی تھی اور جو کو ماربڈ لوگ ہیں کو ماربڈی ہے جن میں اور جو لیٹ آ رہے ہیں یہی ایک آئی ٹک نلسس نکلا ہے کہ جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جو بھی سمٹومیٹک لوگ ہیں وہ جلد از جلد ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے لیے ٹرائج سنٹر جو بنے ہیں یا ہمارے کوڈ کیئر سنٹر ہیں وہاں آ جائیں ہنڈر پرسنٹ دلے کے اندر سکریننگ ہو رہی ہے ویلیج لیول کومیٹیز بنائی گئی ہیں اس میں لوک میتر ہیں سکول کے ٹیچرز ہیں اور اس کے علاوہ پٹواری اور ویلڈیو ہیں اور ہیلتھ ورکرز ہیں یہ سب لوگ گاؤں میں جا کر ہاؤس ٹو ہاؤس کر کے سروے کر رہے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ سکریننگ کر رہے ہیں اس میں پورا تعاون دے لاغ ڈاؤن کا جو بھی ہے اس کو انفورس کرنے میں ہمیں مدد کریں اور اس کے علاوہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ویکسینیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کروانی ہے کل ہمارا ویکسینیشن جو تھا اگزاسٹ کوٹا ہو گیا ہے ہوفیلی آج شام تک دوبارہ سے ہمیں کوٹا اس کا ملے گا اور کل سے پھر دوبارہ بڑھ چڑھ کر لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کریں اور فورٹی فائیو کے ابو جو لوگ ہیں وہ اپنا ویکسینیشن جو ہے نیرے سینٹر پر جا کر ویکسین کروانی ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں جو پازیٹیو ہیں اور سمٹم نہیں ہیں تو وہ تو ہوم آئیسولیشن میں ان کو رہنا ہے لیکن جن کو سمٹمز ہیں ان کو ہسٹل میں آنا ہی آنا ہے یہ آپ نے سب سے اپیل کرنی ہے اور لوگوں کو اویر کرنا اویکن کرنا ہے اس وقت جو دسٹرک ایڈمینسٹیشن کی طرف سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کو بھی سمٹمز ہیں ان کو ہسٹل جو ہے شپٹم کر رہے ہیں آہ یس آپ نے بہت امپرٹنٹ سوال پوچھا اس وقت تک ہمارا جو بھی سٹاک ہمیں ملے ہیں ہمیں فیفٹی ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے پاپلیشن جو فورٹی فائیو کا بہت ہی اس کو ہم نے کور کر دیا ہے سیمٹی تھوزنٹ کے قریب جو ہے ابھی ٹارگٹ ہمارا ہے اگر مجھے سات ہزار کے قریب ہمیں اگر روز یہ ملے گا ویکسن تو آگے دس پندرہ دن کے اندر ہم اس کو ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ جو ہے فورٹی فائیو اینڈے بھو لوگوں کو آپ نے کل بھی کسی نے مجھے فون کیا تھا کہ لوگ جناب وہاں پہ کوئی چالی سے پچالی لوگ ہیں پچیس نہیں ہیں تو ہم نے اس کو چیک کروایا تھا لیکن جب تک ہمارے لوگ گئے تو وہ وہاں سے گائب ہو گئے تھے میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جو پچیس کا نمبر رکھا گیا ہے اس کو ہی ریسٹکٹ کریں یہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہے یہ زور ضرورتی ایڈونسٹیشن کی طرف سے نہیں ہیں لوگوں نے خود سیلف کوڈ اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو اس کا پالن کرنا ہے دیکھیں ابھی ایٹین کا ان کو لائن میں لگنا ہے اور ایٹین سے لیکے فورٹی فائو تک وہ ویکسین جو ہوگا وہ الگ ہے وہ یہ والا نہیں ہے فورٹی فائو والا ایک تو میں یہ صاف کروں اس کے علاوہ اس میں تھوڑا فرق ہے اور وہ ان کو بھی لگے گا اس کی تیاری جو ہے پلاننگ چل رہی ہے جیسے آئے گا تو ایسے ہم سمدھوں گو سیٹی سکینٹ کی بات کی مجھے آج یہ بھی ہوئے ہو گئے شام کو سرے چھے وجہ چارج لیا تھا تھارہ تاریخ کو جب میں آیا تھا سیٹی سکینٹ اپ کا خراب تھا ایک مہینہ ہمیں لگا تھا اس کو کوشش کر کے اس کے بعد یہ تین مہینے سے دھائی تین مہینے سے یہ فانکشنل ہے مشین ہماری اس میں کوئی شک نہیں کہ مشین ہماری جو ہے وہ پرانی ہے اس میں خالی ہیڈ کا ہی سکینٹ ہوتا ہے جو چیسٹ کا یا اور والا ہے اس کی جو نئی مشین ہے اس کا پروسس بھی پروکرورمنٹ کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور جلد جلد آپ کو ایک لیٹسٹ مشین میں لے گی چوبیس تک ہی بند رہے گا لاکڈون رہے گا یہ لاکڈون جو ہے فیلال چوبیس تک ہے لیکن چوبیس کو فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے لوگ پالن کرتے ہیں اور کیسے پازیٹوٹی ہماری نیچے آتی ہے اگر یہ پازیٹوٹی اور نیچے آئی تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی سی چھوٹ نہیں تو سب لوگوں کو جو ہے چوبیس کے بعد فیصلہ ہوگا